دوستو دوسرے ٹی ٹوئنٹی مقابلے میں ملی شرمناک ہار کے بعد سوریا نے گسے میں آ کر تیسرے ٹی ٹوئنٹی مقابلے کے لیے بھارتیے ٹیم میں بڑا بدل казبہ دیا ہے جی ہاں دوستو اس تین میچوں کی ٹی ٹوئنٹی سیریز کو ایک ایک کی برابری کرنے کے لیے سوریا نے ٹیم میں چار بڑے بدل казبہ دیا ہے اگر دوستو بھارتیے ٹیم تیسرا مقابلہ بھی ہار جاتی ہے تو بھارتیہ ٹیم کو یہ سیریز دو زیرو سے گوانی ہوگی جو کہ سوریا کمار عادو اپنی کپتانی میں ہونے نہیں دینا چاہیں گے اس لیے تیسرے ٹی ٹوینٹی مقابلے میں کوئی گلتی نہ ہو اس کے لیے سوریا نے ان سبھی کھلاڑیوں کو باہر کا راستہ دکھا دیا ہے جنہوں نے دوسرے مقابلے میں خراب پردرشن کیا ہے اور اب اس سیریز کو ایک ایک کی برابری کرنے کے لیے سوریا نے چار ایسے بھوکھے شیروں کو ٹیم میں شامل کیا ہے جنہیں دیکھ کر تیسرے ٹی ٹوینٹی مقابلے میں بھارتیہ ٹیم کی جیت پہلے سے ہی پکی دکھائی دے رہی ہے تو آخرکار سوریا نے ساؤتھ افریقہ کو ہرانے کے لیے کن چار بھوکھے شیروں کو ٹیم میں جگہ دیا ہے یہ تو ہم آپ کو آگے اس ویڈیو میں دکھائیں گے ہی لیکن اس سے پہلے آپ بھی چاہتے ہیں کہ رنگکو سنگھ کو دو ہزار چوبیس میں ہونے والے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں کھیلنے کا موقع ملے تو اس ویڈیو کو لائک اینڈ چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کل بھارت اور ساؤتھ افریقہ کے بیچ دوسرا ٹی ٹوینٹی مقابلہ کھیلا گیا جس میں بھارتیہ ٹیم کی طرف سے سوریا کماریادو اور رنگکو سنگھ نے شاندار بل لبازی کر کے ساؤتھ افریقہ کی ٹیم کو 180 رنگ کا لکشے دیا حالانکہ 180 رنگ کا پیچھا کرتے ہوئے افریقہ کی ٹیم نے 13 اووروں میں 5 وکٹ کے نقصان پر 154 رنگ بنا لیے تھے لیکن اس کے بعد میں تیز بارش ہونے کی وجہ سے پورا مقابلہ نہیں ہو پایا اور ڈی ایل ایس میتھڈ کی وجہ سے ساؤتھ افریقہ کی ٹیم اس مقابلے کو جیت گئی اور بھارتیہ ٹیم کو اس مقابلے میں شرمناک ہار کا سامنا کرنا پڑا حالانکہ تیسرے مقابلے میں بھارتیہ ٹیم کو ہار کا سامنا نہ کرنا پڑے تو اس کے لیے سوریا نے گصے میں آ کر چار ایسے بھوکے شیروں کو ٹیم میں شامل کر لیا ہے جنہیں دیکھ کر بھارتیہ ٹیم کی جیت پکی دکھائی دینے لگی ہے تو چلیے آئیے جان لیتے ہیں سوریا نے تیسرے ٹی ٹی مقابلے کے لیے کن گیارہ بھوکے شیروں کو ٹیم میں جگہ دی ہے تو دوستو سب سے پہلے بات کریں بھارتیہ ٹیم کی اوپننگ جوڑی کی تو دوستو سوریا نے اوپننگ جوڑی میں بدلاو کرتے ہوئے یشسوی جیسوال اور شبمنگل کو تیسرے مقابلے سے پہلے باہر کا راستہ دکھا دیا ہے اور ان دونوں کھلاڑیوں کی جگہ ریتوراج گائکوارڈ اور ایشان کشن کو تیسرے ٹی ٹی مقابلے میں کھلانے کا فیصلہ کیا ہے کیونکہ دوستو یشسوی جیسوال اور شبمنگل دوسرے مقابلے میں کچھ خاص پردرشن نہیں کر پائے تھے اور دونوں ہی کھلاڑی بنا کھاتا کھولے ہی پویلین کی جلتے بنے تھے اور ویسے بھی سوریا تیسرے ٹی ٹی مقابلے کو ہار حال میں جیتنا چاہیں گے اس لیے سوریا نے تیسرے مقابلے میں یشسوی جیسوال اور شبمنگل کی جگہ ریتوراج گائکوارڈ اور ایشان کشن کو تیسرے مقابلے کے لیے ٹیم میں جگہ دی ہے تو بہی بات کریں تیسرے نمبر کی تو تیسرے نمبر پر ہمیں تلک برما بلے بازی کرتے ہوئے دکھائی دینے والے ہیں کیونکہ تلک برما اس سمیں شاندار فوم میں بلے بازی کر کے بھارتیہ ٹیم کو مسکل حالات سے نکال رہے ہیں جس کا نمونہ وہ دوسرے ٹی ٹوینٹی مقابلے میں بھی دکھا چکے ہیں اور جبکہ چوتھے نمبر پر ہمیں خود کپتان سوریا ہی بلے بازی کرتے ہوئے دکھائی دینے والے ہیں جیسا کی ہم سب ہی جانتے ہی ہیں سوریا اس سمیں خطرناک فوم چل رہے ہیں جیسا کی آپ سب دوسرے مقابلے میں دیکھ چکے ہیں جہاں بھارتیہ ٹیم کے چھے رن پر دو وکٹ گرنے کے بعد بھی سوریا نے شاندار بلے بازی کرتے ہوئے دوستو آپ کو بتا دے رنکو سنگھ نے اپنی خطرناک بلے بازی سے کرکٹ فینس کا دل تو جیتا ہی ہے اور انہوں نے دوسرے ٹی ٹوینٹی مقابلے میں شاندار بلے بازی کرتے ہوئے ماتر 49 گیندوں میں ہی 68 رنوں کی بھینکر پاری کھیل کر اکیلے ہی ساؤتھ افریقہ کے گیند بازوں کی دھجیاں ادھیڑ کے رکھ دی اور جبکہ بات کریں چھٹے نمبر کی تو چھٹے نمبر پر ہمیں ایک بار پھر جتیش شرما بلے بازی کرتے ہوئے دکھائی دیں گے حالانکہ جتیش شرما پچھلے مقابلے میں زیادہ رن نہیں بنا پائے تھے لیکن دوستو سوریا نے ایک بار پھر جتیش شرما پر بھروسہ جتاتے ہوئے تیسرے مقابلے میں کھیلنے کا موقع دیا ہے تو بہی بات کریں ساتھوے نمبر کی تو ساتھوے نمبر پر ہمیں بھارتیہ ٹیم کے خطرناک اونل راؤنڈر رویندر جڑے جا کھیلتے ہوئے دکھائی دینے والے ہیں جیسا کی آپ سبھی جانتے ہیں رویندر جڑے جا اس سمیں خطرناک فوم میں بلے بازی اور گیند بازی کر رہے ہیں جیسا کی آپ سبھی دوسرے ٹی ٹوینٹی مقابلے میں دیکھی چکے ہیں اور جبکہ بات کریں آٹھوے نمبر کی تو آٹھوے نمبر پر سوریا نے کلدی پیادو کی کی جگہ روی وشنوئی کو ٹیم میں جگہ دی ہے آپ کو بتا دے کلدی پیادو پچھلے مقابلے میں افریقی بلے بازوں پر اپنی گیند بازی سے زیادہ پربھاو نہیں ڈال پائے تھے اس لیے سوریا نے کلدی پیادو کی جگہ روی وشنوئی کو تیسرے مقابلے میں کھلانے کا فیصلہ کیا ہے تو وہی بات کریں بھارتی اے ٹیم کی تیز گیند بازی کی تو سوریا نے ایک بار تیسرے مقابلے کے لیے محمد سراج عرش دیپ سنگھ اور مکیش کمار پر ہی بھروسہ جتایا ہے تو دوستو آپ سبھی کو کیا لگتا ہے کیا بھارتی اے ٹیم تیسرے ٹی ٹی مقابلے میں ساؤتھ افریقہ کی ٹیم کو ہرا پائے گی یا نہیں کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے ضرور دینا دھنیواد